موسیقی پروگرام آج رانا کیسر کے ساتھ میں ہوں آپ کا میسپان رانا کیسر آج ہم مختلف قانون کے حوالے سے جو پچیدگی ہیں ان کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہے اس پروگرام میں سردار لیاقت علی خان گبول جو ہیں ایڈوبکیٹر کسی تعرف کے متاجنی ہیں بہت سارے مختلف چینلز پہ جو ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں روز آج ہم چونکہ ہمارا جو پروگرام ہے قانون کے حوالے سے ایک بہت بڑی کرپشن کہہ لیں یا قبضہ کہہ لیں یا اس کے حوالے سے کچھ بھی اس کو نام دے لیں وہ چیز سامنے آئی ہے جو بہت بڑا نام اس پاکستان میں ملک ریاض اور یقینا وہ بھی کسی تعرف کے محتاج نہیں ہیں اور اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے جو تھانہ بارہ کوہ میں اسلام آباد میں ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے اور وہ بھی بائی سے کے ذریعے عدالت کے حکم سے ایف آئی آر درج ہوئی ہے پولیس میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی جو پریشر والا آدمی ہے یا طاقتور آدمی ہے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر سکے وہ ہر غریب آدمی کو جو ہے وہ راستہ دکھاتی ہے عدالت کا کہ وہاں سے بائی سے بائی سے بائی سے بھی کے جو آرڈرز ہیں وہ لے اور ایف آئی آر درج ہو جائے اور یہاں بھی یہی ایک سلسلہ ہوا لیکن اس ڈسکس کرنے سے پہلے یا سردار لیاقت گبول صاحب کے پاس جانے سے پہلے میں آپ کو اپنے ایک ہمارے موسٹ سینئر کرائم رپورٹر ہیں راو تاریک ان کے ایک رپورٹ دکھاتے ہیں اس کے بعد جو ہے گفتگو کا آغاز کریں گے ہم جی ذرا زمینوں پر قبضہ غیر قانونی زمین کی خرید و فرو چائنا کٹنگ مہنگی ترین زمینوں کو کوڑیوں کے مول ہتیا لینا ایک کے بعد ایک ملک ریاض کے کالے کرتوت منظر عام پر آتے جا رہے ہیں اسی سلسلے کی ایک اور ملک ریاض کی زمینوں پر قبضے کی داستان سامنے آئی ہے یاسر ملک ایڈوکیٹ کو وراثت میں ملنے والی پھلگران کے علاقے میں آٹھ کنال نو مرلی کی زمین پر ملک ریاض نے مسلح افراد کی مدد سے قبضہ کر رکھا ہے جس پر مدعی یاسر ملک نے جب ایف آئی آر درچ کرنے کی کوشش کی تو پولیس نے کسی قسم کی کوئی شنوائی نہ کی جس کے بعد مجبوراً مدعی یاسر ملک ایڈوکیٹ کو عدالت میں باعث ایک ہی درخواست دینا پڑی جس کے نتیجے میں عدالت نے تھانہ بہارہ کہو اسلام آباد کے پولیس افسران کو فوری مقدمہ درچ کرنے کا حکم دیا اور ملک ریاض اور ان کے بیٹے علی ریاض کے خلاف مقدمہ درچ کرنے کی کاربائی عمل میں لائی گئی ایف آئی آر کے متن کے مطابق ملک ریاض نے یاسر ملک کو وراثت میں ملنے والی نو کروڑ روپے کی مالیت کی زمین پر زبردستی غیر قانونی قبضہ کر رکھا ہے ایف آئی آر کے مطابق یاسر ملک اور ان کے اہل خانہ کو بہریہ ٹاؤن انتظامیہ کی جانب سے شدید جان کے خطرات لاحق ہیں اور مدع یا ان کے اہل خانہ میں کسی کو بھی کوئی بھی نقصان پہنچا تو بہریہ ٹاؤن انتظامیہ کو اس کا ذمہ دار قرار دیے جانے کی درخواست دی گئی ہے اس سنگین صورتحال پر اب تک عمل میں لائی جانے والی کاربائی کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے جب نیوز پلس کی ٹیم نے 29 ستمبر کو ایف آئی آر درش کرنے والے پولس آفیسر محمد ارشد سے رابطہ کیا تو ان کا کہنا تھا کہ فلحال پورا پولس محکمہ محرم الحرام کی سیکیورٹی میں مصروف ہے اور اب تک اس حوالے سے کوئی کاربائی عمل میں نہیں لائی جا سکی ان کے اندازے گفتگو سے یہ اشارے مل رہے ہیں کہ شاید ایف آئی آر کی یہ فائل بھی دیگر فائلوں کی طرح ریکارڈ روم کی زینت بن کر رہ جائے گی کیونکہ ملک ریاض کو اپنی طاقت پر پورا فروسہ ہے کہ وہ جو چاہے کریں کوئی ادارہ ان پر ہاتھ ڈالنے کی جررت نہیں کر سکتا اور ملک ریاض کی گرفتاری کے لیے بھی یاسر ملک سمیت دیگر تمام متاثرین کو شاید عدالت کا ہی دروازہ کھٹ کٹانا پڑے گا تارک راو نیوز پلس کراچی جی ناظرین آپ نے رپورٹ دیکھی اس پر قانونی رائے کیا ہے وہ ہم جاننا چاہیں گے اور میں اطارف جیسے پہلے کروا دیا اطارف کے محتاج نہیں ہیں سردار لیاقت علی خان قبول صاحب ایڈوکیٹ ٹھائی کورٹ ہیں سردار صاحب یہ بتائیے گا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک سو چون کا چلان کیا ہوتا ہے سیکنڈلی یہ ہے کہ اگر کوئی وقوع ہوتا ہے تو ایک عام شہری کو کیا کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سردار صاحب آپ نے میرے خیال میں انٹرو کے اندر سے بہت ساری چیزیں آپ نے واضح طور پر بتا دی کہ ہمارے اس ملک میں جو اینا قریب کے لئے قانون ہے امیر کے لئے کوئی قانون نہیں ہے کیونکہ یہاں ہم دو طرح کے قانون دیکھتے ہیں اگر کئی کوئی قریب جرم کرتا ہے تو پولیس فوری طور پر ایکشن لیتی ہے اور اس کو جا کے گرفتار کرتی ہے اور وہ پابند سلاسل ہوتا ہے اگر امیر جوانا وہ لاکھوں روپائے کی کرپسن کرے یا جرم کرے تو اس کے لئے کوئی قانون نہیں ہے اس کو باقیدہ جوانا پروٹوکول دیے جاتا ہے اس کو بڑے بڑے عوضے دیے جاتے ہیں اور اس کے خلاف جوانا کسی قسم کی کاروائی نہیں ہوتی اور وہ معاملات جوانا بلکل دبتے جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جوانا میں سمنتا ہوں کہ جو ہمارے ادارے ہیں وہ صحیح طریقے سے جوانا وہ کام نہیں کر پا رہے جو ہمارے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو قانون کی حکمرانی ہے جوانا وہ اس کو جوانا وہ ابھی غریب کے لئے تو ہے لیکن امیر کے لئے جوانا اس کی جوانا وہ گرفت بڑی کمزور ہے جوانا وہ امیر کو پر گرفت نہیں رکھتے جوانا دیکھیں آپ نے کہا کہ اگر کوئی واقعہ ہو جائے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہیے ایک سو چون کیا ہوتا ہے کہ ایک سو چون یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی اوفینس جوانا جو کاغنی دیوال اوفینس قابل دست اندازی جرم جس کو ہم کہتے ہیں اگر وہ کوئی ہوتا ہے چاہے کسی بھی شخص کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کو چاہیے فوری طور پہ جو اس کا متلکہ پولیس اسٹیشن ہے وہاں پہ جا کے وہ تحریری طور پہ اپلیکیشن دے گا اور پولیس جو ایف آی آر درج کرتی ہے جس کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ کہتے ہیں ایک سو چون زابطہ فوجداری کے سیکشن ہے اس کے تحرے اس کو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ آپ کی پولیس جو کہ باؤنڈ ہے درج کرنے کی آپ کی ایف آی آر درج کرنے کی اگر آپ کے سٹیٹمنٹ سے کوئی قابل دست اندازی جرم بن رہا ہے سائلین جو ہیں وہ مسلسل دکے کھاتے رہتے ہیں کبھی ایک دفتر کا چکر کبھی دوسرے دفتر کا چکر کبھی یہ انکواری کبھی وہ انکواری تو آخر تھا کار کے جب یہاں لوگوں کو تھانوں میں یا پولیس کے جو دوسرے دفاتر ہیں یا جو دوسرے افسران ہیں ان کی طرف سے جب انصاف نہیں ملتا تو اس کے بعد پھر لوگ جو ہیں وہ عدالت کا دروازہ کٹ کٹ آتے ہیں اس کے بعد آپ پھر یہ اپشن ہوتا ہے کہ آپ پھر جو ہیں عدالت میں جاتے ہیں کسی بھی وکیل سے بات کرتے ہیں جو آپ کی اپلیکیشن آپ نے متعلقہ تھانے میں دی ہوتی ہے جو واقعی آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کی پھر ایک جو ہیں پیٹیشن فائل کرتے ہیں قانون یہ بھی آپ کو ایک ریمیڈی اویلیبل ریمیڈی فرام کرتا ہے کہ اگر پولیس آپ کی ایف آی آر زر نہیں کرتی ہے تو جو جسٹ ایک جیج ہوتا ہے جسٹ کو ایکس افیشو جسٹس اپیس کہتے ہیں اس کے پاس یہ بھی اختیارات ہوتے ہیں کہ اگر کوئی پولیس مقدمہ زر نہیں کر رہی ہے تو وہاں وہ علاقہ ایس اچو کو ڈائریکشن دے سکتا ہے اگر قابل دس اندازی جرم بنتا ہے تو اس کی ایف آی آر زر کرے جو ہیں بائیسے کے تحت آپ جو ہیں ایک پیٹیشن فائل کرتے ہیں اس کے بعد جو مطلقہ ایس اچو ہوتا ہے کوٹ وہاں سے کمیٹ سکال کرتی ہے کمیٹ سکال کرنے کے بعد عدالت یہ سمجھتی ہے کہ جو درخواست گزار ہے اس کے ساتھ جو واقعہ ہے وہ بلکل صحیح ہے اور وہ جو ہیں بلکل صحیح بات کر رہے ہیں تو پھر مطلقہ ایس اچو کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ آپ اس کا جو ہیں نا ون فیفٹی فور کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کریں اگر کاغنی دیوال اوفینس بنتا ہے تو آپ اس کا مقدمہ درج کریں جب مقدمہ درج یہ ہوتا ہے کہ آپ کی پھر ایف آی آر درج ہوتی ہے ایک سو چومن کا سٹیٹمنٹ ہو جاتا ہے اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے جب آپ کا سٹیٹمنٹ ہوا اس کی ایف آی آر کٹنے کے بعد وہ ایک انورسٹیگیشن والوں کے پاس چلی آتی ہے انورسٹیگیشن والے جو ہیں یہاں پہ جو بیٹھے ہیں بڑے بڑے جو ہیں وہ ہمارے پولیس کے اندر جو ہیں وہ بھی ایک اچھے خاصے جو کیس کا تیس نیس کر دیتے ہیں دیکھیں ایف آی آر کٹوا دینا بڑا آسان ہے لیکن اس کو آگے پروسیڈ کرنا یا پھر جو ہیں وہ پولیس کی انورسٹیگیشن کو جو ہیں کرنا دیکھیں اگر کوئی غریب ہے تو فورے طور پر جو ہیں اس کو گرفتار بھی کیا جائے گا اس کو لاکب بھی کریں گے اس کو جو ہیں لے کے بھی جائیں گے اس کو جو ہیں میڈیا پہ بھی دکھائیں گے دیکھیں جی اس نے اجرم کیا ہے لیکن اگر کوئی امیر ہے تو اس کی خلاف اگر ایف آی آر کٹی بھی ہے تو اس کو گرفتار نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو پہلے سے انفارم کر دی جائے گا جناب آپ کے خلاف یہ ایف آی آر کٹ گئی ہے آپ جو ہے نا اپنی جا کے زمانت کروا لیں یا پھر اپنا کوئی بندوبست کر لیں اس کے بعد پھر کیا ہونا ہے کہ وہ کافی جو ہے نا وہ چلی جاتی ہے اس کے بعد جو ان کے بالافسران ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں ان کے ٹیلی فون آنا شروع جاتے ہیں کہ جی آپ اس معاملے کو اس انقواری کو یہاں پر دبا دیں اور وہ جو سردہ صاحب اس پہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کو انصاف نہیں ملتا اور وہ ایف آیار بھی دب جاتی ہے اس پہ بعد میں آتے ہیں اس سے پہلے ذکر کرتے ہم کہ میں یہ چاہوں گا کہ اگر کیمرہ جو ہے وہ ہمیں دکھا سکے یہ جو ایف آیار درجو یہ جس پہ آج ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ملک ریاض جو پاکستان کا ایک برینڈ کہنا چاہیے تو غلط نہیں ہوگا اس کے خلاف جو ایف آیار کروانے والا بندہ ہے وہ بھی یاسر علی ایڈ اوگیٹ ہے اور تھانہ اسلام آباد بارہ کو میں جو ہے یہ ایف آیار درجو یہ ہے جس کا نمبر ہے تھری ایٹھری ابلیگ سیونٹین جس کو جو ہے دفعہ جو انہوں نے لگائی ہیں تھری سیون نائن بٹا جو ہے وہ چار سو ستائیس ہے اور تین سو اکیالیس بٹا چار سو سنتالیس اور ایک سو نو اس کی زمین پہ اس کا کہنا یہ ہے اس نے جو مدعی ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ میری اٹھارہ کنال نو مرلے جگہ ہے جس کے جو تقریبا نو سے دس کروڑ پر مالیت کیا ہے جس کے اوپر ملک ریاض نے قبضہ کیا ہوا ہے آپ نے جو اسلح والے بندیاں وہ بٹھائی میں اس کے ساتھ ساتھ اس کا کہنا یہ ہے کہ تقریبا پندرہ سے بیس لوگ اور بھی ہیں جو متاثرین ہیں لیکن وہ اس قابل نہیں ہیں کہ وہ آواز اٹھا سکے چونکہ وہ ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے جرت کی لیکن ان کی بھی اپلیکیشن جو ہے وہ درج نہیں ہوئی ہے ایک اپلیکیشن کے اوپر ان کو بھی جو ہے دالت کا سہارہ لینا پڑا تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون کی بالا دستی ہے پاکستان میں دیکھیں بالکل یہ تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ پڑا لے کا شخص ہے اور یہ ایڈوکیٹ ہے کیونکہ قانون کو وہ جانتا ہے اس نے عدالت کا سہارہ لے کے اپنا حق حاصل کرنے کوشش کی میں سمجھتا ہوں یہاں پہ بے شمار لوگ ہیں جو ملک ریاض کے علاوہ اور بھی بہت سارے جانے یہاں پہ جو کنسٹرکشن کمپنیز ہیں جو بیلڈرز ہیں جو بڑے بڑے پہ فلان شخص نے قبضہ کر لیا ہمارے پلارٹ پہ فلان شخص نے قبضہ کر لیا دیکھیں یہ ایک الیگیشن ہے صاحب زیرے جو الیگیشن لگا رہا ہے تو اگر عدالت نے ڈائریکشن دی ہے صاحب زیرے کہ ملک ریاض کوئی ایک چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ہر گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کرتا ہے وہ ہر پاکستان کے میرے خیال میں ہر صوبے کے اندر جوانا اس کی جوانا وہ کمپنیاں چل لئی ہیں بیریہ کا ایک بہت بڑا نام ہے اور وہاں پہ لوگ جوانا انہوں نے پلارٹ بکنگ کروائی ہوئی ہے وہاں پہ اس کا ایک بہت بڑے پروجیکٹ چل لیا دیکھیں اس کے علاوہ بھی جوانا وہ میں سمجھتا ہوں کہ اور بھی چیزیں جوانا لوگوں کی ہم نے سنی ہے کہ اس طرح کی شکایت آتی ہیں ان کے اسٹاف کی طرف سے بھی جو ان کے بکنگ کرنے والے ہیں ان کی طرف سے بھی لیکن یہ تو ایک سپیسیفک جوانا یہ پہلی مرتبہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملک ریاض کے خلاف جوانا ایک وکیل نے ایف ایار درش کیا دیکھیں وکیل میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوائے اللہ کی ذات کا نہیں رہتا ہے وہ کوشش کرتا ہے جہاں تک جوانا وہ اس کی آواز بلند ہو سکتی ہے وہ اپنے لئے آواز بلند بھی کرتا ہے اور اپنا حق کے لینے کوشش کرتا ہے کیونکہ یہ واحد کالا کورٹ ہے جس سے جوانا لوگوں کی ہمارے معاشرے کی ہمارے جو وہ مظلوم طبقے کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ان کی ایک امید ہوتی ہے ایک آس ہوتی ہے کہ میں وکیل کے پاس گیا ہوں اور مجھے یہ عدالت سے جوانا انصاف دلا کے جوانا مجھے انصاف دلائے گا تو یہ یہاں پر تو جوانا وکیل کے خود اپنا مسئلہ ہے تو جب وہ دوسرے کے لئے جوانا وہ لڑ سکتا ہے تو یقیناً وہ اپنے لئے بھی لڑ سکتا ہے وہ اپنی بار کونسل کا بھی سارا لے گا دیکھیں اس نے ایک جو الیگیشن لگایا ہیں اب اس میں الیگیشن جوانا وہ کہتا ہے کہ میری زمین ہے آپ نے بتایا ابھی جوانا اٹھارہ کنال نو مر لے اب اس کے اندر اس نے ایک تو توڑ پھوڑ کی اور چوری کی اور دوسرا جوانا حفظ بے جا کی اور جوانا قبضے کی جوانا اس نے ایف آی آر درش کروا یہ ساتھ میں ون زیرو نائن بھی لگایا ہوئے ون زیرو نائن یہ ہوتا ہے کہ ایانت جرم ایانت کرنا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو وہاں پہ جن لوگوں کو اس نے نومینیٹ کیا ہے ان کے خلاف تو اس نے جانا یہ ساری سیکشن جو ایک سو نو ہے اس کے اندر میرے کار میں وہ ملک ریاض کا نام جا ہے ان نے دیا ہے کہ یہ اس کی امار کے اوپر اور اس کا بیٹا بھی ایسا اس کا بیٹا یا اس کی امار کے اوپر جانا یہ کاروی بھی ہے دیکھیں اے فیار ابھی کر چکی ہے اب اس میں انویسٹیگیشن کا کام ہے جو الیگیشن لگا رہا ہے کہ جی میری زمین ہے تو اس کے پاس بھی یقین ان ڈاکومنٹس ہوں گے اور جو وہاں پہ قبضہ کر کے بیٹا ہوا ہے وہ بھی اگر کسی نہ کسی ایسے سے بیٹا ہوگا کہ کیا آیا اس نے کس سے پرچیز کی ہے آیا اس نے کس سے ٹھیکے پہ لی ہے آیا اس کو کون بیچ کے گیا ہے کون بٹھا کے گیا ہے تو یہ تو ساری جو باتیں ہیں انویسٹیگیشن طلب ہیں اب انویسٹیگیشن کے اندر ابھی تو ایف آئی آر سامنے آئی ہے اس کے بعد آگے بھی جوانا جا کے پتہ چلے گا کہ یہ جوانا کون سچا ہے اور کون غلط ہے اس میں جوانا قبل از وقت کہنا جوانا میں مناسب نہیں سمجھتا لیکن یہ ہے کہ ایف آئی آر ایسے نہیں کوٹ نے ڈائریکشن دی کچھ نہ کچھ مباد ایسا ہوگا جو جیج صاحب نے ڈائریکشن دی کہ اس کے قلاب جوانا آپ ایف آئی آر ترچ کریں جی بلکل اس میں جو ہے مدعی یاسر جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کی وراستی زمین ہے جس کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے ہیں ملک ریاض صاحب اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ذکر کریں اگر تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو آشیانہ ہاؤسنگ سکین تھی اس میں یہ کیا ہوا کہ بقاعدہ طور پر شباز شریف صاحب جو ہیں وزیراعلا پنجاب جو ہیں انہوں نے ان کو شباز دی اور ان کا شکریہ دا کیا کہ انہوں نے اپنے پیسے لگائیں لیکن اس میں بھی بہت سارے سکینڈل سامنے آئے بہت سارے غریب لوگ جو ہیں لاہور میں سامنے آئے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو مجھے ایک یہ شکریہ دائیں کہ جو ملک ریاض صاحب ہیں ان کا دولت کے لحاظ سے کون سا نمبر ہے پاکستان میں یا کس سے مقابلہ ہے میں سمنتا ہوں کہ جیزنے بھی آپ کے پاکستان کے اندر جو امیر ترین جو لوگ ہیں ان میں اس کا شمار ہوتا ہے اور دولت کی میرے خیال میں کوئی اس کو کمی نہیں ہے میں تو یہ سمنتا ہوں کہ لوگ اکثر اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو سونا بن جاتی ہے تو دولت کی تو اس کے پاس بے انتہا جو ہیں نا وہ فراوانی ہے اور جہاں تک جو ہیں نا یہ جو لوگوں کی شکایات ہیں کہ پروجیکٹ کے اندر جو ہیں نا گپلے کرنا اور جو ہیں نا وہ جہلی فیلوں کی باتیں آتی ہیں اور ساتھ میں قبضے کی باتیں آتی ہیں دیکھیں یہ انویسٹیگیشن طلب ہیں کہ یہ ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسے جو سکینڈلز ہیں ایسے جو الزامات ہیں جو لگ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بھی آ رہے ہیں یا اور جو باتیں اس طرح کی سامنے آ رہی ہیں تو اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس کو دیکھنا چاہیے کہ آیا جو الزامات ہیں وہ غلط ہیں یا دوست ہیں اگر یہ باتیں درست ہیں تو میرے خیال میں ایسے جو لوگ ہیں متاثرین ہیں ان کی بات کو سنا جائے اور ایسے لوگوں کے خلاف کاروائی کیجئے میں سمنتا ہوں کہ الزامات لگانا جوانا بڑا حسان ہوتا ہے لیکن اس کو جوانا پروف کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو می بھی ہو سکتا ہے کہ جو لوگ الزامات لگا رہے ہیں وہ درست ہوں اور وہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے جگہ درست ہو لیکن میں آپ کو ایک چیز جوانا واضح کر دوں کہ چاہے وہ کچھلے ماضی کی گورنمنٹ ہو یا موجودہ گورنمنٹ ہو یہ دونوں گورنمنٹ جوانا اس کے خلاف کور بھی کاروائی کرنے کے لئے اتیار نہیں جب حکومت اس کے خلاف کاروائی نہیں کرے تو جو اس کے دل میں آئے گا وہی کرے گا تو لوگ جوانا پھر عدالتوں کا سارا ہی لیں گے پھر عدالتوں سے انصاف لینے کوشش کریں گے لیکن آپ کو پتا ہے کہ عدالتوں کے اندر بھی جوانا وہ ان کا مقابلہ کرنے کے لئے ان کی لا فرمز ہوتی ہیں ان کے پاس ایک بہت سارے بکلا کی ٹیم ہوتی ہے اور اچھے بکلا کی ٹیم ہوتی ہے جو آگے جوانا ان کے لیگل ایڈوائزر ہوتے ہیں جو آگے ان کے کیسز کو دے گئے ہوتے ہیں تو میں سمنتا ہوں کہ ایک غریب آدمی کے لئے جوانا بڑا مشکل ہے ان کا مقابلہ کرنا اور وہ اگر کورڈ میں کیس لے کے بھی جاتا ہے جیسا کہ آپ نے بھی آپ کی جواب میں سے جواب گفتو کر رہے تھے اسی میں سے میں نے یہ نکال لیا چیز کہ جیسے ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ ان کی ہوتنگ سکیم جو ہے وہ اس کو کامیاب بنانے کے لیے کیا کیا جو الزامات لگتے رہے ہیں یا لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہیں مختلف ذرائع سے سامنے آئی ہیں میڈیا کے ذریعے سے یا دوسری دیگر جو ہیں وہاں پر جو ہے کہ ایک ہزار پلانٹ جو ہیں اس کے لیے ہزاروں فائلیں بنا دی جاتی ہیں تو کیا یہ سچ ہے دیکھیں میں ایک آپ کو ایسے تو نہیں کہہ سکتا دیکھیں میں پہلے بھی میرس کر سکا ہوں کہ جب تک کوئی ثبوت ہمارے سامنے نہیں ہو ہم اس کو بربات نہیں کر سکتے دیکھیں الزامات جو ہیں نا الزامات لگتے ہیں ٹھیک الزامات شیاسدانوں پہ لگتے ہیں الزامات بزنس مین پہ بھی لگتے ہیں الزامات وقلابی بھی لگتے ہیں الزامات سب پہ لگتے ہیں ٹھیک ہے جو الزامات لگا رہے ہیں تو ان کے پاس جو نا میں سمنتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے پاس نیب ہے ہمارے پاس ایف آئی ہے ہمارے پاس تمام قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اگر اس طرح کی کوئی چیزیں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں کہ ڈبلنگ کی گئی فائلیں زیادہ بنائی گئی یا لوگوں کو ان کے رائٹ سے متاثر کیا گیا تو میں سمنتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ ان کے پاس بھی جو نا وہ ریمیڈی آویلیبل ہے آپ جائیں وہاں کمپلین کریں اور وہاں اگر آپ کی کوئی نہیں سنتا ہے تو آپ کے پاس عدالت موجود ہے آلیڈی جو نا اور وہاں جوڈیشری کا سارہ لیں جو نا اور اس چیز کو سامنے لے کے آج آپ کو میڈیا ہے آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اگر ٹھیک ہے میڈیا آپ کو نہیں دکھاتا تو سوشل میڈیا تو کم سے کم آپ کی بات سنتا ہے وہاں پہ تو آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے تو اس کے اوپر جا کے ان کو جانا اپنی آواز بلند کرنی شاہیے جو بات کر رہے ہیں ان کو پھر جو ہے نا وہ اس کو ثابت بھی کرنے شاہیے میں گزارش کروں گا جی کہ میں نے خود ایک ٹی وی چینل پہ جو ہے ملک ریاض صاحب کا انٹرویو دیکھا جس میں ان کا کہنا یہ تھا کہ میرے پاس بچوں کی فیس ادا کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے سکول سے میرے بچوں کو گھر بھی دیا جاتا تھا یہ زیادہ زیادہ بیس سال پہلے کی بات ہوگی تو کیا آج جو اس پاکستان کے سب سے امیر ترین اشخاص میں جن کا شمار ہوتا ہے کیا بیس سالوں میں کوئی پوسیبلیٹی ہے دیکھیں کاروباری لوگ جو ہوتے ہیں دیکھیں وہ بزنس مین ہوتے ہیں بزنس کے اندر فیدے بھی ہوتے ہیں بزنس میں نقصانات بھی ہوتے ہیں لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی شخص اگر بنتا ہے تو اس کے اندر غریب کا خون پسینا زیادہ شامل ہوتا ہے میں بھی ہو سکتا ہے کسی کی حق تلفی بھی کی گئی ہو کسی کا حق بھی مارا گیا ہو یا ان کو بزنس کے اندر اتنا فائدہ ہوا ہو کہ جو ہیں ان کے بعد دولت کے فراوانی ہو دیکھیں یہ تو جو شخص کہہ رہا ہے یا جو کہہ رہا ہے کہنا اس کا ایک الگ بات ہے اور جو ہیں اب جو نظر آ رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے کہ اتنی عرصے کے اندر جو ہیں اتنی جلدی سے اور اتنی تیزی سے جو ہیں وہ آگے ترقی کی منازل تائے کر لینا اتنا آسان کام نہیں ہے لیکن بے شمار لوگ ہم نے دیکھیں جو کہ ذہین بھی ہوتے ہیں پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں ٹیلنٹڈ بھی ہوتے ہیں لیکن اتنی اس مقام پہ جو ہیں وہ نہیں پہنچ سکتے یہ اللہ کے ذاتھ جانتی ہے کہ اس کے اندر کیا معجزہ ہے اس کے پیچھے کیا معاملات ہیں کیا کہانی آئیں یہ تو اللہ کی ذاتھ بہتر جانتی ہے اچھا ہم اکثر سپیشلی ملکی حوالے سے بات کریں تو یہ کرتے ہیں کہ انویسٹمنٹ پاکستانی آ رہے ہیں انویسٹر پاکستانی آ رہے ہیں اور اگر وہ سیز پاکستانی کا ذکر کریں ان کی بات کرتے ہیں تو ان کی بھی کوشش ان کو بقاعدہ طور پر جو ہے وہ موٹیویٹ حکومتی لیول پہ کرتے ہیں کہ وہ یہاں پہ پاکستان میں اپنا جو پیسہ لگائیں انویسٹمنٹ کریں لیکن اگر یہی حال ہو کہ یہاں پہ جو لینڈ مافیا ہے قبضہ گروپ جو ہیں جس طرح یہ کیس سامنے آیا یہ تو انویسٹگیشن میں جا کے پتا چلے گا اور ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ یہ پرچے بی کلاس یا سی کلاس ہو جائے تو مقصد یہ ہے کہ جب لوگوں کی پرپورٹیز پہ قبضہ مافیا قبضہ کر لے گا لینڈ مافیا قبضہ کر لے گا تو وہ باہر سے انویسٹمنٹ کیسے آئے گی محفوظ کیسے سمجھیں گے جب ایسے واقعات رونما ہوں گے اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے یہ ہزار ہا واقعات ہیں کیا کہیں گے آپ دیکھیں قانون کی حکمرانی اس وقت ہوگی کہ جب آپ عدلیہ کو مضبوط کریں گے اپنے جو ادارے ہیں ان کو مضبوط کریں گے اور آپ لوگوں کو یہ یقین ہوگا کہ یہاں پہ کوئی شخص میری مجھے جان سے نہیں مار سکتا میری جہدات پہ قبضہ نہیں کر سکتا مجھے کسی قسم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اس وقت جو اینا پہ لوگ جو اینا بیٹھ دھڑک جو اینا وہ اپنا بزنس بھی بہتر طریقے سے کریں گے اور وہاں پہ آپ کے ملک انویسٹمنٹ بھی ہوگی جہاں پہ کوئی شخص آتا ہے اس کا بڑی مشکل سے گورنمنٹ لے کے آتی ہے یہاں ایمان کے پاکستانی بھی اگر ہوں تو وہ جگہ خریدتے ہیں تو اس کے بعد وہ بڑی مشکل سے جو اینا گھر بناتے ہیں تو اس کا اوپر قبضہ ہو جاتا ہے اور وہ سالہ سال جو اینا وہ عدالتوں کے دککک آتے ہیں وہ جگہ نہیں شروع پاتے جو میں اور ان کی جو جمع پونج یہ ہوتی ہے وہ بھی ضائع جاتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم ہر چیز کے لیے تحریک چلاتے ہیں ہم ہر چیز کے لیے عوال اٹھاتے ہیں لیکن مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ہماری سیور سوسائیٹی یا ہمارے جو اینا وہ سوشل ورکر ہر جگہ نظر آتے ہیں کیا ہم نے کبھی کوشش کی ہے ہماری جو پولیس کا نظام ہے اس کا اندر اصلاحات لائی جائیں اس کو بہتر بنایا جائیں ہمارے جو پرسیکیوشن کا نظام ہے اس کو بہتر کیا جائے ہماری جو جوڈیشری ہے اس کو فیسلٹیٹ کیا جائے اس کے لیے کبھی ہم نے تحریک چلائی ہمارے جو سیحت کے ادارے ہیں ان کو جانا بہتر کیا جائے جہاں پر لوگوں کو جانا وہ اچھی علاج معالی کے سولت ملے گی اور موفت میں ملے گی یا ہم نے کبھی اپنے ایجوکیشن کے حوالے سے کبھی ہم نے تحریک چلائی کہ کیا ہمیں جو ہمارے تعلیمی نظام ہے وہ اتنی جو ہمارے کمزور ہے کہ یہاں پہ جو ہمارے جو بچے ہیں وہ آئے دن جو ہمارے تعلیم حاصل کرنے کے بجائے وہ نوکری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تو یہ تمام مسائل ہیں جو ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمیں اس کو پر آواز اٹھانی چاہیے ہمیں اس کو پر بات کرنی چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ہر چیز کو پر بات اٹھاتے ہیں ہم اپنے رائیڈ کے لیے جا کے اتجاج کرتے ہیں رانو صاحب مجھے بتائیں کیا کبھی آپ نے دیکھا کہ اس کیلئے کبھی کسی نے آواز اٹھائی اس کیلئے کبھی کسی نے تحریک اٹھائی جو چلائی کہ جو ہم آج ہم عدلیہ کو مضبوط کرنے کے لیے یا ہم جو ہے نا وہ پولیس کو مضبوط کرنے کے لیے یا تعلیم اور صحت کے جو ہمارے شعب ہیں ان کی مضبوطی کی ہم بات کر دیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے بے شمار جو نا جب ہم دیکھتے ہیں گورنمنٹ آتی ہے اس کے بعد جو نا جب وہ ان کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے اس کے بعد ان کے ان کی فیلیں کھل جاتی ہیں ان کو پر کرپشن کے الزامات ہوتے ہیں جو نا تو کیا آج تک مجھے بتائیں کوئی ایسا جو بڑا شخص یا ایسے بڑے وزراء جن کے خلاف کرپشن کے کیسے چلے ہوں یا ان کو سزائیں ہوئی ہیں وہ ایسی مثال آپ کو ملتی ہے جو نا تو میں سمنتا ہوں کہ آپ کو اپنے اندر بہتری لانے کی ضرورت ہے آپ کو ہر ڈپارٹ کے اندر اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے تب جا کے آپ کا ملک جو ہے نا ایک ترقی کرے گا اور ایک اچھا ملک ہوگا جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو صحف محفوظ کریں گے اپنی جہدات اپنی جانوں والی یہاں دیکھیں آپ رات کو سوتے ہیں کچھ چیز بیر کھڑی کرتے ہیں صبح اٹھتے ہیں گئے ہوتی ہے جو نا تو یہاں تو بیشمار اس کے بعد اگر آپ پولیس کے پاس چلے ہیں تو آپ سے بجائے آپ مظلوم ہیں آپ کی بات سونی چاہیے آپ سے اس طرح کے سوالات کی جاتے ہیں کہ وہ اگلا جو ہے نا وہ پریشان ہو جاتا ہے پہلے اس سے کہتے ہیں جی ٹھیک ہے کب ہوا تھا کتنے بجے ہوا تھا آپ آپ اپلیکشن لکھوا کے لئے آئے ابھی ایسے چو صاحب موجود نہیں ہے پھر ابھی ہمارا منشی موجود نہیں ہے تو دست را کے تو وہ آدمی خود تھا کر گیا یہ کیا ہے یہ مجھے ارساب دیں گا اب ابتدا کی یہ حالت ہے تو آگے چل کے میں کیا جو نا وہ اپنا حق حاصل کر سکوں گا تو میرے خیال میں آپ کو جو ہمارے اداروں کے لوگ ہیں ہم ان تمام لوگوں کو آپ کو عوام کا خادم بنانا ہوگا عوام کی خدمت کریں گے تب جا کے اب جو نا وہ اپنے امانداری سے کام کریں گے ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا اور لوگ بھی آئیں گے انویسٹمنٹ بھی ہوگی اور ہمارا ملک بھی جو نا بہتر طریقے سے چلے گا آپ نے اپی بات کی پولیس کی تو پولیس کی ہی ہم اسی کیس کو سمجھ رکھ کے بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایف آئی آر درج کی گئی یہ عدالت کے حکم پر کی گئی پولیس ہماری جو ہے جس کا آپ نے ابھی فرمائی افتگو میں کہ باؤنڈ ہے کسی بھی شہری کی اپلیکیشن کے اوپر ایف آئی آر درج کرنے کی ایف آئی آر مین فرسٹ انویسٹیگیشن ریپورٹ فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ لیکن وہ بھی جو ہے وہ درج نہیں کی جاتی ہے تو ہم کیا اصلاحات کریں گے کیا ہمارا قانون جو ہے یا ہمارے جو ادارے ہیں یا ہمارے جو اوپر حکومت ہے کیونکہ بیسک جو ہے پولیس کو کنٹرول کرنے کے لیے جو ہماری حکومتیں ہیں وہ بیٹھیں ہیں حکومت کنٹرول کرتی ہے تو کیا حکومت جان بوجھ کے ایسا کرتی ہے کہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالا جائے کیونکہ ایک جو بکری چوری کرتا ہے وہ بندہ تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے جو فراڈ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ کروڑوں کے قبضے کر رہے ہیں وہ باہر پھر رہے ہیں کیسے ہوگا یہ میں نے آپ سے پہلے عرض کیا کہ دیکھیں جب تک چیک انڈ بیلنس نہیں ہوگا اور آپ کسی کو پر چیک انڈ بیلنس نہیں جائیں گے دیکھیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہماری پولیس ہے کیا جو انا وہ ان کے برے پولٹیکل پریشن نہیں ہے کیا جو تھانے ہمارے جو ازادہ طریقے سے کام کر رہے ہیں جنا کیا ہماری پولیس ازادہ طریقے سے کام کر رہی ہے بالکل ایسا ممکن نہیں آج بھی آپ کے سفارشی لگائی جاتے ہیں آپ کے سفارشی آپ کی جو تھانے ہیں وہ باقیدہ خریدے جاتے ہیں اور ان سے جو نا منتھ لی آپ کی انکم جاتی ہے مجھے بتائیں کیا وہ جو ہے نا وہ وہ پیسہ جب ایک اہلکار کسی کو جو نے کوئی پوسٹ دی جاتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے جی آپ نے ہمیں اتنا دن ہے تو وہ کہاں سے پوری کرے گا وہ اگر نہیں دیتا ہے تو وہ نوکری نہیں کر سکتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں جب تک آپ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ جو نے ان کو فیسٹیٹیٹ نہیں کریں گے اس وقت تک جو ہے نا وہ آپ جو ہے نا کوئی ان سے اچھے کی توقع نہیں رکھ سکتے دیکھیں اگر تھانے کے اندر پولیس موبائل نہیں ہوگی یا تھانے کے اندر جو ہے گس کرنے کے لیے موٹسائکل نہیں ہوگی یا تھانے میں نفری نہیں ہوگی تو وہ کیا علاقے کے اندر لوگوں کو سیفٹی جو ہے نا وہ فرام کریں گے یا کیا لوگوں کی بات سونے گا جو نا ٹھیک ہے سرداد صاحب مجھے یہ ساری چیزیں جو نا دیکھیں تمام یہ دیکھیں ہماری گورنمنٹ کو ہی پتا ہے ہمارے تمام اداروں کو ہی پتا ہے لیکن وہ کرنا نہیں چاہتے لیکن یہ میں سمجھتا ہوں اس کو کرنا پڑے گا ابھی جو نا کیونکہ اب سوشل میڈیا ہے آپ کے پاس میڈیا آگئی ہے لوگ ابھی جو نا کافی پڑے لکھے ہو گئے انٹریکچر لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں ہم یہی سے کانٹینیو کریں گے ناظرین مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور لیاقت سردار لیاقت علی خان صاحب سے گفتگو جاری رہے گی اور ان سے مزید مستفید ہوں گے کہ آیا جتنی بھی یہ قانونی پچیدگی ہیں یا اس حوالے سے لوگ جو ہیں بدر بدر کی ٹھوکرے کہتے ہیں اس کے حوالے سے مزید ان سے گفتگو کرتے ہیں ملتے ہیں بریک کے بعد ہمارے ساتھ چاہیے گا